مفتی آزم بکین نے اس عربی خطبہ کا چینی زبان میں ترجمہ کیا اور چینی زبان میں دعا مانگی وہاں پر موجود تمام مسلمانوں کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو تھے چین کے مسلمانوں کا اپنے دین سے بہت گہرا ربط ہے وہ بھر جذباتی حد تک دین سے واپسزہ ہیں عربی زبان میں تقریر اس بات کا ثبوت ہے کہ وہ عالم اسلام کو ایک دیکھنا چاہتے ہیں اور اپنے دینی بھائیوں کی زبان عربی سے بہت محبت کرتے ہیں الغرز اس تقریب کے بعد جامعہ کے صدر دروازے پر دولت عثمانیہ کا علم بلند کر دیا گیا جس سے یہاں کے مسلمانوں کی خوشی کی کوئی حد نہ رہی اور خوشی کے آنسو ان کے رکساروں پر ڈھلک آئے حجاز ریلوے لین کا منصوبہ سلطان عبد الحمید نے مسلمان معاشروں کو اپنی طرف متوجہ کرنے کے لئے بہت سے کام کیے دینی اور علمی ادارے قائم کیے ان اداروں پر خطی رقم خرچ کی ان کے لئے عطیات کا احتمام کیا حرمین شریفین کی اصلاح و تعمیر پر بہت زیادہ رقم خرچ کی مساجد میں ترمیم کی ان کی آراستگی کا احتمام کیا عرب مسلمانوں کی ہمدردیاں حاصل کرنے کی غرض سے آپ نے خصوصی اقدامات کیے عرب علاقوں سے اپنے لئے خصوصی نمائندے منتخب کیے ان میں سے بعض لوگوں کو بڑے بڑے وظائف دے کر اپنے ساتھ ملانے کی کوشش کی جیسے اہل شام سے عزت پاشا العابد جس نے سلطان کے ہاں کافی مقبولیت حاصل کی اور عرب علاقوں سے مطالق معاملات میں سلطان کا خصوصی مشہود رہ ٹھیرا عزت پاشا نے دمشق سے مدینہ منورہ تک بچھائی گئی ریلوے لین کی اسکیم میں اہم کردار ادا کیا سلطان عبد الحمید نے اس اسکیم کو خلافت کی شان و شکت کی بلندی اور اسلامی اتحاد کی سوچ کی اشعاد کا ایک بہترین ذریعہ خیال کیا سلطان عبد الحمید نے اپنے ملک کے طول و عرض میں ریلوے لین بچھانے کا خصوصی احتمام کیا اس میں ان کے پیش نظر درجزل مقاصد تھے مملکت کے دروازے مملکت کے دور دراز علاقوں کے درمیان رابطہ قائم کر کے عثمانی وحدت کی سوچ کو کامیاب بنانا اسلامی اتحاد کے قیام کے لئے راہ ہموار کرنا اور تمام صوبوں پر اپنی کنٹرول کو مضبوط کرنا ان صوبوں کو سلطنت میں زم ہونے اور عسکری قوانین کے سامنے گردن جھکا دینے پر مجبور کرنا اور ان پر اس بات کو لازم کرنا کہ وہ خلافت کے دفاع میں اپنی شرکت کے لئے مال پیش کریں اور افرادی قوت باہم پہنچائیں ملکی دفاع کو ہر طرف سے مضبوط بنانا اور دشمن کی راہ روکنے کے لئے فوجوں کی ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقلے کو آسان بنانا ریلوے لائن سے یقینا ملک کے مختلف علاقوں میں جاری جنگوں میں کافی مدد مل سکتی تھی اور سرحدوں پر فوج کی تقسیم اور منتقلی میں آسانی ہو سکتی تھی حجاز ریلوے لائن سلطان عبد الحمید کے عہد خلافت میں بچھائی جانے والی ریلوے لائن ریلوے لائنوں میں اہم ترین لائن تھی دمشق سے مدینہ منورہ تک اس لائن کو بچھانے کا کام انیس سو عیسوی میں شروع ہوا اس ریلوے لائن کے ذریعے سفر سمٹ گیا اور جو سفر قافل چالیس روز میں اور بحری راستوں میں کشتیوں کے ذریعے شام کے ساحل سے لے کر حجاز مقدس تک بیس روز میں تے کرتے تھے اب صرف پانچ دنوں میں ہونے لگا اس ریلوے لائن کو بچھانے کی غرض و غائط صرف حاجیوں کی خدمت نہیں تھی کہ وہ اسم سے مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ تک پہنچ جائیں بلکہ سلطان عبد الحمید کے سامنے کئی دوسرے سیاسی اور عسکری اہداب بھی تھے سیاسی نقطہ نظر سے تو یہ ریلوے لائن دنیا کے کونے کونے تک اسلامی دینی جذبہ کے فروغ کے لیے ایک بہترین ذریعہ تھی سلطان عبد الحمید نے زمین کے مختلف اطراف میں رہنے والے مسلمانوں میں ایک بیان نشر کیا جس کے ذریعے انہیں اس ریلوے لائن کی تعمیر کے لیے اتیات میں حصہ ڈالنے کے لیے آمادہ کیا سلطان عبد الحمید نے چندے کی ایک لسٹ تیار کی جس میں انہوں نے اپنی جیب سے پچاس ہزار سونے کے عثمانی سکھے دیئے اور ایک لاکھ سونے کے عثمانی سکھے منافع کے صندوق سے دینے کیا فیصلہ کیا سلطان نے فلاحی کمیٹیاں بنائی جن میں مسلمانوں نے بڑھ چل کر حصہ لیا اور ان اداروں کی تعمیر و اصلاح کے لیے جان و مال کے لیے ذریعے کے ذریعے سلطان کی آنت کا اعلان کیا اس اسکیم کے لیے مملکت کی اہم شخصیات نے چندہ دیا مثلا صدر آزم اور وزیر دفاع حسین پاشا وزیر تجارت اور حرف وصنت ذہنی پاشا اسکیم کمیٹی کے سربرا عزت پاشا مختلف کمپنیوں کے ملازمین نے چندہ دینے میں بڑی سرگرمی کا ثبوت دیا ان لوگوں نے اس کار خیر میں ایک دوسرے سے بڑھ چل کر حصہ لیا ان کے علاوہ عثمانی بہلیا کمپنی کے ملازمین میں ملازمین ملک اور اس کے مختلف صوبوں مثلا بیروت، دمشق، حلب، بورسہ وغیرہ صوبوں کے عام ملازمین نے بھی دل کھول کر چندہ دیا مصر کا شاہی محل بھی چند مہم میں شریک ہوا مصر میں اسکیم کے لیے چندہ جمع کرنے کے لیے ایک کمیٹی بنائی گئی جس نے احمد پاشا المنشاوی کی سربراہی میں چندہ جمع کیا مصر کے صحافیوں نے بھی حجاز ریلوے لائن کی اس مہم میں بڑی سرگرمی کا مظاہرہ کیا اور اس کی مثال جریدت الموید ہے اللواؤ المصریہ نامی اخبار نے جو چندہ جمع کیا اس کی مالیت انیس سو چار عیسوی میں تین ہزار عثمانی لیرہ تک پہنچ گئی اس اخبار کے چیف ایڈیٹر مصطفی کامل پاشا اسی طرح علی کامل نے انیس سو ایک عیسوی تک دو ہزار عثمانی لیرہ کی رقم جمع کی اس مہم میں علم نار اور الرائد المصری نامی جرائد نے بھی خوب حصہ لیا قاہرہ اسکندریہ اور مصر کے کئی دوسرے شہروں میں اس اسکیم کے لیے چندہ جمع کرنے کے لیے کئی کمیٹیاں بنائے گئی ہندوستان کے مسلمان پوری دنیا کے مسلمانوں سے آگے تھے ان کا جوش و خروش اور چندہ مہم کے سلسلے میں گرم جوشی دینی تھی نواب حیدر آباد مدینہ منورہ ریلوے لین کے لیے بہت بغی رقم چندے کے طور پر دی اس طرح ایران کے بادشاہ نے پچاس ہزار عثمانی لیرہ کی رقم پیش کی اگرچہ اس اسکیم کو غیر ملکی فنی ماہرین کی ضرورت تھی کیونکہ پلوں اور سرنگوں کے کام میں ماہرین کی اشد ضرورت تھی لیکن غیر ملکی لوگوں سے مدد نہ لی گئی ہاں جب ان کے بغیر کام نامم کے نظر آیا تو ان کی محدود حد تک مدد لی گئی کیونکہ غیر ملکی فنی ماہرین آزادانہ طور پر اپنی خدمات پیش کرنے کے لیے تیار نہیں تھے اور سلطان اب غیر ملکیوں پر اعتماد نہیں کر سکتے تھے اس مقصد کے لیے انہوں نے مصر کے ماہرین کی خدمات پر اکتفا کیا اور دمشق کے جنوب میں سات سو ساٹھ کلومیٹر کی مسافت پر واقع الاخضر نامی ریلوے لائن سے لے کر اسکیم کے ختم ہونے تک کسی غیر ملکی ماہر فن کی خدمات نہیں لی گئی کیونکہ اسکیم کمیٹی ان سے بے نیاز ہو چکی تھی اور مصر کے فنی ماہرین ان کی جگہ لے چکے تھے انیس سو سات اسوی میں ماہرین کو چھوڑ کر صرف مزدوروں کی تعداد ساڑھ سات ہزار تک پہنچی اور اس اسکیم کی تکمیل پر دقریباً بیالیس لاکھ تراسی ہزار عثمانی لیرہ کی رقم خرج ہوئی اگر اس اسکیم میں غیر ملکی کمپنیوں کی خدمات حاصل کی جاتی تو اخراجات بھی بڑھ جاتے اور مدت بھی زیادہ درکار ہوتی مصری فنی ماہرین اور اپنے ملک کے مزدوروں کے جوش و جذبے اور خدمت وطن کے جذبے کے باعث بہت تھوڑے وقت اور عرصے میں یہ اسکیم مکمہ ہو گئی اگست انیس سو آٹھ اسوی کو یہ ریلوے لائن مدینہ منورہ تک پہنچ گئی پروگرام کے مطابق اس ریلوے لائن نے مدینہ طیبہ کے بعد مکہ مکرمہ تک جانا تھا لیکن اس پر کام رکھ دیا گیا اور یہ لائن مکہ مکرمہ تک نہ جا سکی وجہ یہ تھی کہ شریف مکہ حسین بن علی کو اندیشہ تھا کہ دولت عثمانیہ کی گرفت حجاز مقدس پر سخت ہو جائے گی اور ممکن ہے اس طرح اس کی عمارت کو خطرہ لاحق ہو جائے گا چنانچہ اس نے مکہ تک ریلوے لائن بچھانے کے کام میں رکھنا اندازی شروع کر دی اور یوں یہ ریلوے لائن مدینہ منورہ تک پہنچ کر رک گئی اور اسی دوران پہلی جنگ عظیم شروع ہو گئی انگریزوں نے عربی فوجوں کے ساتھ معایدہ کر لیا اور یہ فوجیں فیصل بن حسین بن علی کی خیادت میں انگریزی فوج کے ساتھ مل گئی اور حجاز ریلوے لائن کو نقصان پہنچایا آج تک یہ ریلوے لائن بند ہے لیکن امید ہے کہ اس کی اصلاح کی طرف توجہ دی جائے گی اور بیت اللہ شریف کی طرف سفر کرنے والوں کو آسانی باہم پہنچانے کے لیے عملی اقدامات کیے جائیں گے انیس سو سات عیسوی میں برطانوی صفیر نے اپنی سالانہ رپورٹ میں قسن تنیا میں حجاز ریلوے لائن کی اہمیت کو بیان کرتے ہوئے کہا آخری دس سالوں کے سیاسی واقعات کے حوالے سے کچھ واقعات بہت نمائع ہو کر سامنے آئے ان واقعات میں سے اہم واقعہ سلطان کا یہ ماہرانہ پروگرام ہے جس کے ذریعے وہ خلیفت المسلمین کی حیثیت سے سامنے آئے اور تین سو میل مسلمانوں کے روحانی قائد کی حیثیت سے لباس خلافت میں ظاہر ہوئے انہوں نے ثابت کر دیا کہ وہ مسلمانوں کے روحانی پیشواہ ہیں انہوں نے اپنے اس عمل سے ثابت کر دیا کہ وہ دینی شعور اور غیرت رکھتے ہیں انہوں نے حجاز مقدس میں ریلوے لائن بچھا کر مسلمانوں کے لئے دور دراز راستوں کو سمیٹ دیا اور اب وہ مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کے مقامات مقدسہ کی زیارت اور فریضہ حج ادا کرنے کی غرض سے بری آسانی سے پہنچنے لگے ہیں اور اس بارے ہمارے ذہن سے ایسی وقت تمہار شکوک و شباہ دور ہو جاتے ہیں جب ہم دیکھتے ہیں کہ اس اسکیم پر انگریزوں نے بری خفگی کا اظہار کیا انہوں نے اس اسکیم کو ناکام بنانے کے لئے بہت سادشیں کی اور بالاخر موقع ملنے پر اسے باروت سے اڑا کر ناقابل استعمال بنا دیا تاکہ عثمانی آرمی کا راستہ کٹا جا سکے اس ریلوے لائن کے ذریعے پہلی ٹرین شام کے شہر دمشق سے مدینہ منورہ 22 اگس 1908 ایسی کو پہنچی یہ دن پوری دنیا کے لاکھوں مسلمانوں کے لئے خوشی کا دن تھا کیونکہ اس دن ان کے ایک بہت بڑے خواب کی تعبیر سامنے آ گئی تھی دمشق سے مدینہ منورہ تک پہنچنے میں اس ٹرین کو صرف تین دن کا عرصہ لگا اور اس عرصے میں اس نے 814 میل کا نہایت کٹھن اور مشکل راستہ تے کیا جو پہلے پانچ ہفتوں سے بھی زیادہ عرصے میں تے ہوتا تھا اس تاریخی روز کو ان لوگوں کے دل کی دھلگن تیز ہو گئی جو فریضہ حج ادا کرنے کے مشتاق تھے عبد الحمید کی اسلامی پولیسی بہت مضبوط تھی وہ چاہتے تھے کہ بحیثیت خلیفت المسلمین تمام مسلمانوں کے دل اس کے گرویدہ ہوں اور اس مقصد کی تکمیل کے لئے شام سے حجاز مقدس تک کی یہ ریلوے لائن ایک اہم ذریعہ تھا مصر میں برطانوی نمائندہ تیرہ سو ایک ہجل بمطابق تیرہ سو پچیس ہجل بمطابق اٹھارہ سو تیراسی تا انیس سو سات اس ویک کو کروم را وہ پہلا شخص ہے جس نے اسلامی اتحاد کے خلاف یورپ کو اکسایا اور اس بات کی خواہش ظاہر کی کہ سالانہ رپورٹوں میں اسلامی اتحاد کے خلاف شدید باغز کا اظہار کیا جائے اسی دوران مصر کے رسالے الہرام نے فرانسیسی وزیر ہانوٹو کے کچھ بیانات شائع کیے جن میں وزیر موصوف نے اسلامی اتحاد پر سخت تنقید کی اسلامی اتحاد کی مخالفت دراصل دولت عثمانیہ کی مخالفت کا نتیجہ تھی یورپ جاتا تھا کہ مسلمان ملکوں کے اتحاد کو پارا پارا کیا جائے اور اتحاد کا کوئی ذریعہ باقی نہ رہنے دیا جائے کیونکہ وہ دیکھ رہے تھے کہ یہ دعوت اتحاد بین المسلمین کا سبب بن سکتی ہے وہ چاہتے تھے کہ مسلمانوں کو تقسیم کر کے استعماری نفوس کے سلسلے کو آگے بڑھایا جائے چونکہ مسلمانوں کا تفرقہ ہی اس استعماریت کی اس اساس تھا اس لئے یورپ چاہتا تھا کہ اس اساس کو برقرار رکھا جائے اور مسلمانوں کی صفوں کے درمیان کسی قسم کی وعدت پیدا نہ ہونے دی جائے اس مقصد کے لئے انہوں نے کئی بنیادی اقتامات کیے پہلا صحبائیت وطنیت علاقیت گروہی اور نسلی اختلافات کو فروغ دینا اسلامی اتحاد کے خلاف جنگ کے لئے فکری اور نظریاتی قضاء فضاء قائم کرنا یہ سب کوششیں در حقیقت خلافت عثمانیہ کو بالآخر ختم کرنے کی تمہید تھی اور بین الاقوامی سہولیت ڈونمک تحریک کے یہودیوں اور ان کی پیروی کرنے والی جمعیتوں جیسے انجمن نوجوانہ ترکی انجمن اتحاد و ترقی وغیرہ کے ساتھ تعاون کرنے کی ایک سبیل تھی لوگوں کی ہمدردیاں حاصل کرنے اور ان کو اپنی طرف مائل کرنے کی پولیسی سلطان عبدالحمید نے مختلف علاقوں کی زی اثر شخصیات کی ہمدردیاں حاصل کرنے کی پولیسی اپنائی سلطان اہل علم کی بڑی عزت کرتا تھا اور ان کی عزت افضائی میں کوئی بخل نہیں کرتا تھا اس لئے اس نے مجلس مشائق قائم کی اور اس کے ممبران کے لئے بڑے وظائف مقرر کیے سلطان اپنے رہنماوں کے ساتھ بہت اعترام سے پیش آتا تھا اور ان کے بارے بہت اچھا گمان رکھتا تھا سلطان کے ہاں اہل علم کا بڑا درجہ تھا وہ اہم شخصیات کی ہمدردیاں حاصل کرنا چاہتا تھا کہ یہ لوگ اس کی پشت پنائی کریں اور اسلامی اتحاد کی سوچ میں اس کا ساتھ دیں ان اہم شخصیات میں مصطفیٰ کامل پاشا کا نام خاص طور پر قابل ذکر ہے جن کا تعلق مصر سے تھا سلطان ان نمائع شخصیات کی خطاؤں سے درگزر کرتے تھے جب انہیں یقین ہو جاتا تھا کہ وہ سلطان سے مخلص ہیں اور اسلامی اتحاد کی سوچ میں اس کی معاونت کر سکتے ہیں اور اس کے خیالات سے اتفاق رکھتے ہیں اسے لوگوں میں نام کمال کا نام بہت مشہور ہے سلطان عبد الحمید ان سکولوں کے بعض طلبہ کا بھی انتخابات کرتا تھا جو عرب خاندانوں کے بچوں کے لئے قائم کیے گئے تھے ان سکولوں میں پڑھنے والے اکثر طلبہ کا تعلق بڑے بڑے خاندانوں سے ہوتا تھا جن کو اسلامی معاشروں میں بڑی عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا ان کا آثر اور رسوخ اسلامی معاشروں پر ان کی گرفت اور ان کی شہرت بہت اچھی تھی ان طلبہ کے ذریعے سلطان اتحاد بین المسلمین کے خواب کی تعبیر چاہتا تھا آپ نے اس سلسلے کو بڑی وسط دی بعد میں اسی طرح کے کئی اسکولوں کو قائم کیے اور اسکولوں میں پڑھنے والے طلبہ جن کا تعلق عرب خاندانوں کے علاوہ کرد اور البان خاندانوں سے تھا کا انتخاب کیا اور ان کے ذریعے مختلف عرب قبائل کے عمرہ اور شیوک سے رابطے کیے بعض لوگوں کو خطوط لکھے اور بعض کی طرف وفود بھیج کر انہیں اپنے ساتھ ملانے اسلامی بھائی چارہ کو فروغ دینے اور ان لوگوں کی ہمدردیاں حاصل کرنے کی پوری کوشش کی سلطان جانتا تھا کہ انگریز مسلمانوں کے اتحاد کو پارا پارا کرنے کی کوشش میں ہیں وہ جانتا تھا کہ انگریز کا عرب شیوک کے ساتھ گہرا رابطہ ہے جیسے شریف مکہ اور یمن کا شیخ حمید الدین اور شیخ عیسیٰ انگریز کی کوشش تھی کہ ان شیوک کو دولت عثمانیہ کے خلاف برکایا جائے اور انہیں اس بات پر آمادہ کیا جائے کہ وہ خلیفہ کی اطاعت سے نکلنے کا اعلان کر دیں اور دولت عثمانیہ سے الگ ہو جائیں سلطان عبد الحمید نے انگریز کے منصوبوں اور اس کی خبیر سازشوں کو خاک میں ملانے کے لیے اپنی عملی اقدامات کیے انہوں نے ایسے لوگوں پر اپنی گرفت مضبوط کرنے میں کوئی قصر نہ اٹھا رکھی دی جن کے بارے انہیں شک تھا کہ وہ دولت عثمانیہ کے ساتھ محبت کے جذبات نہیں رکھتے اور مختلف ہیلوں اور بہانوں سے انہیں استمبول میں اپنے پاس روکے رکھا آپ نے ایسے لوگوں کو بڑے بڑے عہدوں پر فائز کر کے اور بڑے بڑے مناسب دے کر ایک طرح سے انہیں اپنی نگرانی میں مقید کر دیا تاکہ ملک ان کی سازشوں سے محفوظ رہے مثلا شریف مکہ کو استمبول میں مجلس مشارفت کا ممبر بنا دیا تاکہ وہ واپس مکہ مکرمہ نہ جا سکے شریف حسین کے بارے سلطان نے صدر عظم فرید پاشا سے بات چیت گئے یہ دوران اپنی رائے کا اظہار کرتے ہوئے کہا شریف حسین ہمیں نہیں چاہتا لیکن اب وہ پھر سکون اور خاموش ہے لیکن اللہ وحدہ لا شریک بہتر جانتا ہے کہ شریف حسین کل کو کیا کر سکتا ہے اسی وجہ سے شریف حسین کی قیادت میں برپا ہونے والی عربی بغاوت اس وقت تک موخر رہی موخر ہی جب تک کہ اتحادیوں نے سلطان عبد الحمید کو حکومت سے برطرف نہیں کر دیا جب ماسونی پارٹی الاتحاد والترقی کی حکومت قائم ہوئی تو شریف حسین کا مکہ واپس اور اس کے بعد انگریزوں کے ساتھ معاہدہ قائم کرنے میں کامیاب ہو گیا اور یوں عرب کے مسلمانوں اور ترکوں کے درمیان ایک بہت بڑی خلیج پیدا کر دی سلطان عبد الحمید کا دشمنوں کے منصوبوں کو ناکام بنانا انیسوی صدی عیسوی کے عربی الاول سے برطانیہ نے کردوں کو دولت عثمانیہ کے خلاب برکانہ شروع کر رکھا تھا کہ ایک طرف سے عثمانیوں اور کردوں کے درمیان دشمنی پیدا کی جائے اور دوسری طرف کردوں کو ایک مملکت کے ذریعے جدا کیا جا سکی